بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں زیر عباس ایکل گروپ آف مارکیٹنگ سے آپ دیکھنے میرے یوٹیوب چینل تمام دوستوں کا بہت شکریہ تو دا پورٹ بات کروں گا آج کچھ اپنے کلائنٹ کی طرف سے منیجمنٹ سے ہاتھ چھوڑ کے اگزار شاہد ہے ہوتا یہ ہے کہ منیجمنٹ کی تعریف کریں تو کلائنٹ جنہاں وہ ناراض ہوتا ہے اگر کلائنٹ کی بات کی جائے تو منیجمنٹ ناراض ہوتی ہے آج دونوں نے ناراض ہی ہونا سپیشلی کلائنٹ تو ہم پھر بھی خوش کر ہی لیتے ہیں لیکن منیجمنٹ جا ہے وہ تھوڑ سا غصہ کر جاتی ہے تو منیجمنٹ سے آگزار شاہد ہے جی اور میں وقتاً فوقتاً مل کے مجھے کئی دفعہ منیجمنٹ کے دوں سپیشلی جو سینئر لوگاں وہ کہتے بھی جاتے ہیں کہ یا تو وہ ہمارے خلاف بھی بناتا ہے پھر ہم پھر بھی تیر سے خوش ہیں تو ہمارے ہاتھ میں بناتا ہے ہم پھر بھی خوش ہیں اور جب آپ مخالف بناتے ہو ہمیں پوائنٹ ملتے ہیں تو ہم اس کو پر ورکنگ آؤٹ دیس کر لیتے ہیں کیونکہ کلائنٹ کا پریشن ہمارے اوپر اور ہمارا پریشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ منیجمنٹ کے اوپر ہی جاتا ہے اور وہ اس کو ہمیشہ پوزیٹیو لیا کریں پانچ نکتے ہیں اور پہلے میں نکتے تعالیت ہوں اس کے بعد میں اس پر تھوڑا سی دسکیشن کروں گا کہ کلائنٹ کو کیا فائدہ ہوگا اور اس میں منیجمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلے جو ہے وہ جو سیکنڈ ڈیلٹنگ کا انہوں نے کہا تھا وہ ابھی تک نہیں کی اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے دوسرا میپ بہت ضروری ہو گیا ہے تیسرا کلوز فائل کی مرجے چوتھا تمام فائل کی ریسے اور پانچنا کام میں تھوڑی تیزی یہ پانچ نکتے ہیں اس کے اوپر میں چند ڈزار شاہد کروں گا اپنے کلائنٹ کی طرف سے منیجمنٹ کو اگر وہ اس کو پازیٹیو لیں گی سب سے پہلے بیلٹنگ کا بولہ ہے کہ چود آگست دو ہزار چوبیس کو آپ نے بیلٹنگ کرنی تھی اور نہیں کی اس سے بہت لوگ دسارٹ ہوں گے سیکسی بات ہے پینک بھی ہوئے لوگ اور انہیں ہمیں بیچی خاصی سنائی ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے کلائنٹ بھی ہیں دوست بھی ہیں بھائیوں کی طرح ہیں وہ مٹھا مٹھا کر کے سناتے ہیں اوہ جی تو سیکھیں اسی پیسے دے دیو اسی پلوٹ لے دے آنگے ٹھیک ہے ان سے دیکھوں نے ساٹھے پیسے پسا بیٹھے ہو تو سی منیجمنٹ گل نہیں کر دے ایون کہ میں ہر وقت منیجمنٹ سے رگرشٹ کرتا ہوں تو میرے لئے اور بھی دوست ہیں وہ ساری کوشش کر دیں سب کے اپنے پر کلائنٹ ہے کہ آپ کو ایک اچھا جو ہے یہ فیصلہ ہو اور تاکہ جلد پلوٹ نمبر اور گلی نمبر تو آپ کو ملے اگلی بار پر پوزیشن کی طرف تب جائے گی تو بارہ پہلی کہ بیٹنگ کا ٹائم ری ارونس کیا جائے اور پروپر لیٹر جائے کیا جاتا ہے کہ ہم کلائنٹ کو بتا سکیں دوسرا میپ بہت ضروری ہے دکشا جو وجوہات آپ بتاتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں لیکن کلائنٹ کو یہ نہیں پتا کلائنٹ کہتا ہے کہ ہم نے تین چار سال ہوئے آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ ہم سے پیسے نکلوار کے ہیں ہمیں آپ ہم کی بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پیڑنٹ نہیں کرو گے تو پلوٹ کینسل کر دیں گے نیو ریٹ میں کلوائٹ کر دیں گے جن لوگوں نے دیئے ہیں وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں پر کیا جرمان ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں نقشہ نہیں دے رہے اور پلوٹ نہیں دے گے پیمنٹ تو ہم کر چکی ہیں تو لہٰذا بڑی مربانی ہوں گی کہ آپ میں کو چندز جانی ریلیز کیا جائے تیسرا ہم نے ریکیسٹ کی اس میں ایک ریکیسٹ ہماری مان لی گئی کہ ایزیکٹیو بلوگ میں آپ ہمیں مرجنگ دے رہیں دوسری جو ہماری مین ریکیسٹ تھی وہ یہ تھی کہ کچھ ایسے دوستوں نے اپنے کلائنٹ کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو اپنی فیملی میں ایک ایک بندے کو پانچ پر چھچے پلوٹ دی گئے ہیں اور اوپر سے نیلے فیدیلہ یہ فینکر ہے کہ ان کے نام پر کرا گئی ہیں اب یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ فائلیں لینے جب یہ پروفٹ بن جائیں گے کس کے لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو بیش دیں گے اور وہ نہیں بیش سکتا آپ کو اٹھا وہ نیو ریٹ میں کنورٹ ہو گیا اب آج بھی اس ٹوپک پر کھڑے ہیں کہ آپ ہماری پرانی ویڈیو بھی دیکھیں ہم نے بولا تھا کہ بھائی جس نے پانچ پلوٹ لینے ہیں وہ دو لیں جس نے تین لینے ہیں وہ ایک لیں لیکن اس کعوض کے ٹکڑے کو زمین کے ٹکڑے میں تبدیل کریں تب آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو کوئی پروفٹ نہیں ملنے والا یا ہم نے بولا تھا جتنے بھی سینئر تھے انہوں نے یہ بولا تھا کہ لانتاب انیسٹمنٹ ہے چار پانچ سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا پھر جاں کہ آپ نے پیسے کرتے ہوگے تو آپ کا پلوٹ ملے گا تو لہٰذا کوشش کریں کے ساتھ منیجمنٹ سے گزارشات ہے جن لوگوں کے سیم نام کی اوپر فائلز ہیں وہ ایک فائل دوسرے فائل وہ مرچ کریں تاکہ وہ اپنا جو ایک پلوٹ کا انہوں نے خواب دیکھا اور کا پورا اس کے آئیے میں ڈسکس بھی کھا چکا ہوں سینئر منیجمنٹ سے اس کے بعد ری سیل ری سیل کچھ پلوٹوں کی ہو رہی ہے اور کچھ کی نہیں ہو رہی ہے آپ کی پروڈیکٹ کوئی بھی ہے چاہے منیمم ریٹ کی ہے یا میکسیمم ریٹ کی ہے اولڈ ریٹ پہ ہے یا نیو ریٹ کی اوپر ہے آپ اپنا ایک کرائیٹریا پروپر نکالیں ایک لیٹر بقیدہ طور پہ جاری کریں کہ اس اس کرائیٹریا کے تحت ہم سب کو ری سیل کوئی ٹرانسپر کرانا چاہے تو کرا سکتے ہیں کچھ ہو بھی رینیہ پائیل ہے میں ہم نے ابھی ری سینڈی بھی ہم نے کلوز پائیلیں جو ہیں ٹرانسپر کرائی ہیں ٹرانسپر پقیفیس ہے بقیدہ طور پر وہاں پہ آپ کے اسٹانگ ہوتے ہیں آپ کا سارا پروسس ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ری ٹرانسپر نہیں ہو رہے ہیں ان کو بھی آپ پھولا جائیں تاکہ جو بیٹڈ بلوڈ ایسی کچھ چیز لینا چاہتے ہیں اس وقت میں وہ بھی لے سکیں اس کے بعد آخری کام کی سپیٹریا کے چوتھا سال کے آرہا ہے اکیس میں غالبہ نے ایس کے اینڈ میں آپ نے منشور کیا بھائی اکیس کے چو دیس چو دیس اینڈ ہو رہا ہے اور کام ماشاءاللہ پہلے کی نسبت جس وقت یہ کام نہیں کر رہے تھے ہم پھر بھی مینیشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے ہم پھر بھی ویڈیو بناتے تھے اس وقت کہتے ہیں کام لگاؤ کام لگاؤ لوگ جو ہے پیسے دیں گے دیکھیں ابھی ہم نے کام کھینچ ہے سورے تو کام نزدیک لگا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو گلیاں آپ اس وقت تیار کر چکے ہیں وہ جلد وزٹ بھی کریں گے اس کو بلیک ٹاک کیا جائے اور لائٹ ٹیم آپ لگا چکے ہیں سیوریج آپ ڈال چکے ہیں ماشاءاللہ گلیوں کی کٹنگ آپ نے کیا ہے بلاک ممبر آپ کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تھوڑ سا کام یہ اور سپیل فائدہ کیا ہونے والا ہے کلائنٹ کو اور جو ہے مینجمنٹ کو مینجمنٹ اگر نقشہ ری سیل اور اس کی اوپر تھوڑا زور دیتی ہے اور مرجن سسٹم میں دیتی ہے اپنی فیز رکھے ٹھیک ہے اور اس میں ورٹ بڑے گئی آپ کی ٹھیک ہے آپ کا ری سیل والا سرکٹ مکتیز چلنا شروع ہو جائے گا اور کلائنٹ جو نکلنا چاہ رہا وہ نکل جائے گا جو اس کے اندر اڈجیسٹمنٹ کرا رہا ہے اس میں ہمارا جو ڈیلر ہیں اس کو بھی فائدہ ہوگا جو کلائنٹ ہے ایک خرید رہا ہے ایک بیچ رہا ہے تو ان دونوں کو فائدہ ہو جائے گا ایک اپنے پیسے لے کے نکل جائے گا دوسرے کے اڈجیسٹمنٹ ہو جائے گی اب ہم میٹ دیں گے تو اس میں یہ کیا ہوگا کہ آپ کے اگر پلوٹ موقع کے بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ کم از کم یہ تو دیکھ لیں گے کہ یاد میرا کس لوکیشن اپر آ رہا ہے مسجد ہے پارک ہے ڈبل روڈ ہے کہاں پہ ہے تو میں اس کا ریٹ ہم لوگ بنائیں گے اب ہمیں خود سچی بات ہے پتہ نہیں ہے کہ نو لاک پچھتر آزار علی فائد جو ہے وہ اگر کسی کو کہیں کہ یاد تو ساڑھے چھے لاک میں یہ ساتھ لاک میں دے دیں تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے اس نے بھی چار سال کے انتظار کی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کا میک ہو میک اوپر ہم کام مسجد اس کو یہ اوفر جو ہے اسے ساتھ سے دے سکیں گے تو کہنا یہ تھا یہ کچھ غذا شاہر تھی اپنی منجمنٹ سے اپنے کلائنٹ کی طرف سے اور پھر بھی باقی جن لوگوں کے کمیٹ ساتھے رہتے ہیں میرے کلائنٹ ہیں یا نہیں ہیں کلائنٹ ہیں ہمارے بھی جسی طرح بھائی ہیں دوست ہیں بینیں ہیں ٹھیک ہے اور ہم ان کی اچھی چیز کو کمیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ڈائے دیتے ہیں ہم میرے میں تک پہنچاتے بھی ہم میرے بندے بیٹے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ہم کمیٹس ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں پرسنل اگر تھی اٹھتا ہے تو ہم پھر ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں پرسنل کا جواب جب ہم پرسنل دیتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ آم لکھتی ہے لہذا پرسنل اٹھتا ہے اٹھتا ہے کریں آپ کی جو رائے آپ اس کا محرم کریں انشاءاللہ کسی او ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ رہیں خوش ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ